سینئر صحافی روف کلاسرا اپنی تازہ تحریب میں لکھتے ہیں کہ ایک صاحب سے شکاگو میں ملاقات ہوئی تو اندازہ ہوا کہ ہمارے ملک کو کس طرح لوٹا گیا اور لوٹا جا رہے بتانے لگے کہ آج کل پاکستانی پولیس اور کسٹم افسروں کی فیورٹ منزل کینیڈا ہے یہاں ہر دوسرا پاکستانی آپ کو کسی پولیس یا کسٹم افسر کے خاندان سے ملے گا پولیس افسر سے یاد آیا پنجاب کے ایک ڈی آئی جی کا تین سال قبل بہت جرچہ ہوا تھا خبریں یہ تھی کہ انہوں نے کینیڈا میں بیس لاکھ ڈالرز کا گھر لے کر بچے وہاں شفٹ کر دئیے تھے خود بھی وہ ایک سال کی چھٹی لے کر کینیڈا چلے گئے تھے یہ بیوروکریٹس ایک دوسرے کو چھٹیاں دیتے رہتے ہیں تاکہ وہ بیرون ملک جا کر بچوں کو سیٹل کر کے لوٹ آئیں اور لوٹ مار کا سلسلہ وہی سے شروع کریں جہاں چھوڑ کر گئے تھے اس پولیس افسر کی بڑی خبریں لگی نیب نے بھی انکوائری کی آخر الزام ثابت ہونے پر انہیں نوکری سے برطرف کر دیا گیا مگر حالی میں پاکستان لوٹتے ہی انہیں بحال کر دیا گیا ہے نوٹفکیشن کے مطابق ڈی آئی جی صاحب جنہیں اس سال جنوری میں ملازمت سے برطرف کیا گیا تھا اب دوبارہ بحال ہو چکے ہیں انہیں وزیراعظم شہباز شریف نے ان کی اپیل پر بحال کیا ہے وزیراعظم شہباز شریف کو داد دیں انہوں نے آتے ہی اپنے دور کے ان تمام افسروں کو کلین چٹ دے کر دوبارہ عوضے عطا فرما دیا ہیں جن پر کرپشن کے سنگین الزامات تھے اب تازہ ترین فیصلہ اس دی آئی جی کی بحالی کا ہے جس کو سنگین الزامات پر برطرف کیا گیا تھا اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شریف خاندان کے حکمرانوں نے کیا سبق سیکھا ہے چالیس سال بعد بھی وہ وہی کھڑے ہیں جہاں سے شروع کیا تھا انہیں فرق نہیں پڑتا کہ دنیا کتنی بدل گئی ہے کرپشن کا کلنک ماتھے پر لگ چکا ہے لیکن وہ اب بھی وہی کام کر رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ جیلوں میں گئے مجال ہے کوئی تبدیلی آئی ہو انہیں پتا ہے کہ انہی کرپٹ افسروں سے انہوں نے اپنے ذاتی کام لینے ہیں انہیں ایسے وفادار ملازم درکار ہوتے ہیں جو ان کے ہر طرح کے احکام بجا لانے پر تیار ہوں یا پھر سب کچھ لوٹنے میں ان کی مدد کریں اور انہیں رولز اور ریگولیشنز نہ سمجھائیں انہیں گو گیٹر ٹائپ بیورکریٹ چاہیے ہوتے ہیں روف کلاسٹرہ مزید لکھتے ہیں کہ بیورکریٹس کی ایک بڑی تعداد اب اس رہا پر چل نکلی ہے کہ اس ملک میں کچھ نہیں بچا بہتر ہے سب کچھ باہر شفت کر دو شکاگو میں جو کہانیاں سنی ان سے اندازہ ہوا کہ پاکستان برباد کیوں ہو رہا ہے جو کچھ ان کے ہاتھ لگ رہے وہ سب لوٹ کر دوسرے ملکوں میں بھیج رہے ہیں اگر آپ گوھر کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ امریکہ کینیڈا برطانیہ اور دیگر ایڈوانس مول سخت شرائق پر پاکستان کو جو کرزے دیتے ہیں ہمارے کرپٹ افسرز وحی ڈالرز واپس منی لانرنگ کر کے ان ممالک میں لے جاتے ہیں پاکستانی عوام وہ کرزے واپس کرتے رہتے ہیں اور ہماری الیٹ وہ سب کچھ امریکہ کینیڈا اور برطانیہ شفت کرتی رہتی ہے روف کلاسرا لکھتے ہیں کہ اب مجھے کوئی شکاگو میں بتا رہا تھا کہ یہ افسر کیسے سارا پیسہ ان ملکوں میں لائے اور یہاں کسی نے پیٹرول پامپ لگا لیا تو کسی نے ہوتل میں سرمایہ کاری کر لی پھر لوگ پوچھتے ہیں کہ پاکستان کیسے ڈیفالڈ کے قریب پہنچ گیا جب باری کھیت کو کھانے لگ جائے گی تو پھر کیسے یہ ملک بچ سکتا ہے اس ملک پر اربوں ڈالر کا کرزہ ایسے تو نہیں چڑ گیا اتنے کرزوں کے باوجود ملک ترقی کی راہ پر گامزر نہ ہو سکا روز بروز مکروز ہوتا چلا گیا ہمارے بیشتر سیاسدان اور افسران یہ تیہ کر چکے ہیں کہ وہ جتنا پیسہ پاکستان سے نکال سکتے ہیں نکال لیں بیوروکریسی جس نے کسی ملک کو چلانا ہوتا ہے اگر وہی جواب دے جائے تو پھر اس ملک کی تباہی میں کتنی دیر لگتی ہے پاکستان کو کھوکھلا کرنے کا یہ حملہ کسی بیرونی فوج نے نہیں کیا بلکہ یہ حملہ اندر سے ہوا ہے اگر ہمارے اپنے لوگ اس ملک کی راہ میں بارودی سرنگے نہ بچھاتے تو آج یہ حالت نہ ہوتی ہر کوئی اس ملک کو چوس رہا ہے اگر کوئی شک رہ گیا ہے تو وہ شکاگو میں یہ کہانیاں سن کر دور ہو گیا ہے اس ملک کو وہی کھا گئے ہیں جنہوں نے اپنے ملک کو امریکہ کینیڈا یا برطانیہ بنانے کے بجائے پاکستان سے پیسہ نکال کر انہی ملکوں کو واپس کر دیا یہ ملک کیسے لوٹا کس نے لوٹا اس کی ساری کہانی اس ایک نوٹفکیشن سے پتا چلتی ہے کہ کیسے ایک ڈی آئی جی کینیڈا جا کر 20 لاکھ ڈالرز کا گھر خرید کر بچوں کو وہاں سیٹل کر کے پاکستان لوٹ کر ملازمت سے برطرفی کا لیٹر وزیراعظم شباز شریف سے واپس کرا کے دوبارہ پوسٹنگ لے کر وہی سے مال کمانا شروع کر دیتا ہے جہاں سے سلسلہ ٹوٹا تھا